جب دیس جنہ کو لے کر کے چندتے ہیں ہم اور آپ چھوٹے راچوں پر پاک کر رہے ہیں کیونکہ چناؤں سے تیہ ہوتا ہے اس دیس کی راجیتی اس دیس کیا بچار چناؤں سے چڑھا ہوتا ہے چناؤں چل رہے کرنا ٹک میں تو آج جنہ ساں بہت ماتفرن ہو گئے انہیں سوٹھا ہٹیس سے ان کی کوئی تصویر لگی تھی یا دیگر موسیقی سے ڈالہ نہیں تو اس کو لے کر کے آج کچھ لوگوں کو پرخانی ہو لی گئے خیر اس بیوار میں نہیں جا سوال یہ ہے کہ چھوٹے راچوں کیوں دیکھئے سیدھی سی بات ہے جب کہیں من میں اسنتوس ہوتا ہے بیڑا ہوتی ہے جیسا ہمارے پلو وقتہ بتا رہے تھے کیا دیش کے ساسن پرساسن میں کسی بھرخہ کا کہیں کوئی نام ہوئے سان رہی ہے جنتہ کبھے والی بات ہے اس دیش کے سمال میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھونڈینے سے بھی بھارت سرکار کے سچیوالے میں کوئی سچن نہیں ملے گا کوئی مانارٹی کا سچن نہیں ملے گا پچھلے میں بہت کم ملے گا راجیوں کی بات ہے کبھی آپ نے بھاسائی آدھار پہ راجے بنا دیئے شروع کی آنس پردیس سے جن پھولو ایمان کرمان کر رہے تھے آپ نے راجیوں کی بنایا کئی راجے بنایا گئے پھر اپنی راجیتک سویدہ کے انسا راجے بنتے ہو دکھڑ دے گئے دکھڑ درست میں سمجھوالے لوگ کوسطن توسیک ہمارے نیتہ ہوتے تھے بنا ہوگا وہاں دیمان ہوتے تھے یہ لوگ اگر چھتیز گھڑ کی مان کرتے تھے لیکن اس کے بعد تو پھر سب کتم ہی ہو گیا تھا مسانت ہی پڑا ہوا لیکن اس سمجھوالے کے لیے وہاں باک سویدہ جاند لگتی تھی نہ بھاسا کا خیال کیا نہ بھابلک پریشتی کا خیال کیا اور اترا کھڑ و جھار کھڑ کے ساتھ چھتیز گھڑ دی پیوازیت ہو اب اترا کھڑ کے بارے میں کہا گیا کہ سب لخنو سے دوری بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب اترا کھڑ الگ راج من گیا تو نینے تال سے جو دیرہ دن کے دوری ہے وہ لفظ اتنے ہی ہے جتنا نینے تال سے لخنو کے دوری ہوتی تھی آج اترا پردیش جیسا راج بادپد سے لے کر کے بلیہ پر اس کے بھولک آکار کو آپ دیکھ لیجی اس کے آبادی کو دیکھ لیجی دنیا کے گئی گئی دیش اس میں سمجھ آئیں ہم کو یاد ہے ستر کے دسک پر سرواتی دور میں جب پانگلہ دیش پڑھ رہا تھا سمجھوادی نیتا جارٹ فرناندیس ہم لوگ کے علاقے پر پوری طرف دیش میں دوری کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ پوری طرف دیش کے بھائے ایک طرح کا اپنی ریش بن کر رکھا ہے تو جس طرح سے بانگلہ دیش کے لوگوں نے پاکستان کے قلاب بغاوت کی اسی طرح سے پوری طرف دیش کے لوگوں کو بھی اس سرکان سے بغاوت کر کے اپنے کو علب کرنے چاہیے اس میں پوری آنچر پدروں کے ایک سمجھتی بھی بن گئی تھی بہت سارا ساہیتیں بھی نکلنے لگا تھا لیکن حالت ترجس کی تس رہ گئی اس کے بارے کے ہمیشہ چاہیے نہیں آج بھی ہی آپ دیکھیں پوری طرف دیش میں کوئی قدقہ کھانا نہیں ہے پھر اوزگاری چرم پر ہے ایک جمعہ تھا جب ایک سانسا دھوتی تھی پیسونا سنگاہ مری وہ اسی لوگ سوا ہمیں بھاسن کر رہے تھے کہ ادیب سمہودہ ہے ہمارے دہان کے لوگ گوبرائیلا کھا کر کے بن بسر کر رہے ہیں گوبرائیلا پتہ نہیں آپ رہن پر نہیں پانوں گا ساہا جو گہوں کی فصل وہ جب بیلوں سے اس کو دوائیں کرتے ہیں جو اس میں سے نکالتے تھے تو جو بیل اس میں سے کھاتا تھا وہی لیت جب نکالتا تھا تو اس میں سے لوگ دانے نکال نکالتے ہیں وہاں کے لوگ خانتے ہیں نہروں کی آنکھوں میں آسوا آ گیا تھا لیکن حالات تو نہیں بھر گئی پوری طرف دیش سے بارے میں کسی نے چنتہ بھی نہیں کی آج طرف دیش کے ہمورے یہ باتیں کندل کٹ کے لوگ کر رہے ہیں ہم کو الگ کر دیں بھاری تردیش کے لوگ بھرشیمو تردیش کے لوگ کہا رہے ہیں ہم کو ہمارا الگ راجہ بنا دیں پوری تردیش کے لوگ بھی کہیں رہے ہیں تو کیا پرکانی ہے الگ کر دیجئے لیکن اس کے بارے میں کہ آپ کو سمیت نیتی بنانی پڑے گی کہ ترسکار کو اس کے لیے اسٹھائی نیتی بنانی پڑے گی مندیل کٹ کا ہاتھ کیا ہے آج بھی انہاں کے یراکوں میں پانی نہیں ملنا ہے لوگ پیان سے مر رہے ہیں تڑک رہے ہیں ہم ستہ تکتہ سال کی اعجادی کا جسل منا رہے ہیں لیکن انہاں کے لوگ کو پانی نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو الگ راج بنا دیجئے اس میں کیا کرتے ہیں گرکھا نائن کے لوگ ہم نے تو ہی سنا ہے نا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صاحب دارجنگ بہت خوبصورت سہر بہت اچھی جگہ ہے یہاں ٹائگر ہیل پہ جو سریو دے ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں ڈائٹ لوگ جاتے ہیں مہم کے تو بری شٹوں کا بہت آکرشن کا کیندر ہے لیکن اس آکرشن کے کیندر وہ سریو دے کے پیچھے جو اندھیرہ ہے جو چائے بگانا پہ جو حالت ہے جو پہاڑی علاقہ میں جو لوگ پشاپر ہے اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کیا ہم گرمی میں چھنٹا محسوس کرنے کے لیے تو دارجن چلے جائے لیکن پہاڑ کے لوگوں کی جو سمجھ سے آئے ہیں جو پریسانی آئے ہیں اس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں بیدار کا علاقہ بہراش کا علاقہ ہم رہے ہیں بیدار کا علاقہ ناکر میں رہے ہیں پوری طرح سے پسچمید مہاراش کا اپنے ویس پر کے رکھا ہوا ہے سارے مائن، میندل سب کچھ وہاں ہے راجھانی ہونے کے سارے سنسالان ہیں گورنر ہاؤس ہے ریجار بینک ہے بیدھان سبا ہے سشبالہ ہے لیکن نتر تو بھئی ہے نتر تو بھگاؤ ہے جب جب بیدار اوک کی آنوڑن کی بات ہوئی بیدار اوک کے کپلگ راجے بنانے کی مان ہوئی وہاں کسی کو ٹپٹی چیپ نیسٹر بنا دیا گیا کسی نیتا کو انجنے نے کالیج دے دیئے گئے کسی کو بیٹ گا کالیج دے دیئے گئے ہمارے بریشتھ پتھکار تھے کبھی سانسل بنے آج راجی پار بھی بن گئے لیکن بیدار تو وہی رہا تو اس طرح کی باتیں ہیں بورخالین کے لوگوں نے دیکھئے میں اس میں نوہرے ٹائس میں تھا پہلی بات جب اس میں جب آنگونر کو چرم پر چل رہا تھا مجھے لگا ساں سبھا سیسن کی کو وہاں سے لارے تھے تو ہاں ہوای اپی پہ گئے تھے کسی تب بھی کچھنا بھی اس کو دیکھ لے کے لئے لیکن تب سے آنگونر چلی رہا ہے آپ نے اپنا پرسندی بنا کر بھی دیا کس کو جسون سنجی کو بھی دیا بھاٹی ہندہ پانی آپ نے اس حلوالیہ ساپ کو بھی دیا وہاں کا اپنے ورائے کے بھی دیا بورخالین کے ساتھ کیوں پیشلے چار سال کے لوگ سبھا کے دستوائی اٹھا کر کے دیکھ لی کبھی آپ کے سانسر نے بورخالین کے بارے کو کوئی بات نہیں تو آپ تو بک گئے آپ تو جہاں سے میں آگئے بھارتی جانتا پارٹی کے لئے جو بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی کے لئے بھارتی جانتا پارٹی کے لئے جب ان کے سانسر چنکے آگئے سکار بن گئی ایک بات چرچہ بھی نہیں کرتے اس لئے ساتھیوں جب آسمان بکاس ہوگا جب بکاس کی گھنگا بکاس کی کرنے اس خاص اراغوں کو جا کر اروسن کھریں گی اور باقی لوگ اندھیرے بڑھیں گے تو ان کے اندر سے مانگوشنی سوابھا بھی کھائیں ہم کو الگ کر دیجئے ہمارا در راج مانے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے راج بن جائے نیا پرساسلیک تھانسہ کھڑا ہوگا نئے راج دھانی بنے گی نئے جلے بنیں گے تو بکاس کی گھتی اور ہم تو اسے آگے بھی بات سوچتے ہم لوگ سمجھ باتی لوگ ہیں لٹا گامر اور لویا کے لوگ ہیں لٹا لویا کہتے ہیں چوک ہمتا ہے راج کی بات کرتے ہیں ہم تو ستھا کو اور بیچے تک لے جانا چاہتے ہیں کینگر سے راج کے نیچے پھر نگر نکائے ہیں پنچائید لیویر تک ستھا کو اگر وہاں تک پہنچا ہوگے تو ساتھ کچھ اور بات ابر کر کے آئے گی تو سب سے بڑی بات یہی ہے لیکن یہاں کو آنٹولان پھر ملا بڑھا ہے ہم تو کبھی کبھی یہی بیان دیکھ لیتے ہیں یا کبھی بوشتیاں دیکھ لیتے ہیں نہ بیدار کے لوگ کہیں کچھ کر رہے ہیں نہ اتر پڑیس کے بات بارے کے بات کرنے والے ایک بار ہم دیکھتے تھے راجہ بندیلہ وہ بندیلہ بندیلہ کے بات کرتے تھے بیچ بیچ میں آگر کی لیکن کبھی کوئی کسی طرح کا راجی دیکھ داو پہ چل گیا کہیں کو سمجھوتے ہوگے تو آنٹولان کو ہونا چاہیے اپنے جائز بانگوہ کو لے کر کے سامنے آنا چاہیے لیکن اس کے لیے یہ ایک اور سرط ہے اس آنٹولان کے لیے بھی ایک اور سرط ہوگی چاہیے ہم تو اہنسہ کر آتا کبھی نہیں چھونا چاہیے اگر ہم بھی اپدروں میں سامل ہو جائیں گے ہم بھی آگ جانی میں سامل ہو جائیں گے ہم بھی توڑ پوڑا اور مار دھاڑ میں لگ جائیں گے وہ سرکاروں کو بہانہ دی جائیں گے سرکاریں تو دمن کے ادھاڑ پہ اپنا کام کر دیں ان کے دمن کو ہم کوئی بہانہ نہ دیں ہم اپنا کام سانتی پونہ دھن سے کریں لہیاں کہتے تھے ماریں گے نہیں لیکن مانیں گے بھی نہیں کہ شویل نا فرمانی کا یاد دیا تھا انہوں نے یہ دیش کے اندروں نے کھاری اگر آپ اس حکیار کو آگے لے کر کے چلیے کہیے کہ ہاں ہم کو چاہیے دوبار کھا لائیں یا تو تم سمجھ پھکاس کرو جیسا دلی چمک رہی ہے وہیسا ہی داردلین کو بھی چمکنا ہوگا وہیسا ہی سلی گوڑی اور کلیم پان کو بھی چمکنا ہوگا ایسے موڑیا چمکتا آئے اسی طرح سے موڑنات سنڈن کو بھی بننا ہوگا آجنگڑ کو بھی بننا ہوگا آپ چاہتے ہو پر ٹیرکانس کے کچھ دویپ کھڑا کرو دکھانے کے لیے کہ دلی بہت خوبصورت ہے ممبئی بہت خوبصورت ہے اس کے پیچھے کے گاؤں کا سب کیا ہے یہ تو دیکھو آگا جب ہم یہ سب پاکے کریں گے تو ہمارے مطر لوگ جینا صاحب کو سامنے لاتیں گے کبھی گاہ مازا کلانے کے سابنے کبھی لوگ جہاد کلانے کے سابنے جب ہم کہنے گے کہ شاہب آپ نے تو کہا تھا دو طرح لوگ کو رزگار دیکھέρنا تو آپ نے کم لوگ رزگار کتنے لوگ کو رزگار دیا بتا دوسرے آپ نے تو پکورا کھلانا سن کرتی بتانا سن کرتے ہوگئے کہ پکورا بہت بڑھ رزگار ہم تو مانتے ہیں کہ پکورا بہت بڑھ رزگار یقینی بہت بڑھ رزگار ہے ہے کہ مجھے بھی کام کرتا ہے کہ مجھے آپ کا یوگان کیا ہے داردنی کی پہاڑیاں سے بہت خوبصورت ہیں اس میں آپ کا یوگان کیا ہے آپ نے کیا کیا واقعی بھی کس کے لئے ہے کچھ بتاؤں گی سائی کہ جب ہم کوئی سوال کریں گے تو آپ دو کہ جنات پاکستان بڑا کرتا ہے جنات تشویر کسانوں کی بات کریں ہوں پچھلے بان کی بات کریں ہوں تو آپ کسی اور مجھے لوگیں گئے گئے نہیں پہلے اس کو نکالی گیا آپ دن طلاق پچھلی بات کر لیتے ہیں تو جو صحیح مجھے ہیں اس پر بیشار کنائے چاہیے اس پر بات کنی چاہیے اور اسید راجیوں کی مارک نہیں ہے یہ پورے سامواجی سٹرکچر کو دیکھنا ہوگا آپ کو کیونکہ پیشے بہت سارے لوگ دلیت ہیں سوچیت ہیں پیڑیت ہیں ان سب کو اگر ایک ساتھ لے کر کے آپ چلو گے گورخہ لینڈ کے اندرون میں اگر سلی بڑی کے پنگالی بھی سامیل ہوتے ہیں بہت اچھی بات چاہیے میں یہ میسے جانا چاہیے کہ صرف گورخہ لینڈ کے سارے لوگ گورخہ لینڈ چاہتے ہیں یہ بات تو بڑھ کے لئے لوگ سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ میڈیا پر کوئی سنچالت کرتے والے لوگ ہیں وہ لوگ بڑے آرام سے پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تو بنگالیوں کے خلاف گورخہ لینڈ کا سمجھ ہے جو سلی بڑی میں بنگالی رہا ہے ہم نے سلی بڑی کے نرک تو بھی دیکھا ہوا ہے جہاں ہماری بیٹھ لوگوں کو پیٹھایا ہے وہ نرک ہم نے دیکھا ہے اس میں کون ہے بنگالی ہے کون دیکھا ہے کون دیکھا ہے کون اچھا ہے سب ہمارے ہیں تو اس پر بات ہونا چاہیے سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے آنگولاں کو مجبودی تبھی ملے گی جب کسی کو ایک کہنے کا بہانہ نہ ملے اور دوسری بات یہ کہ اندرزکار کو اب اس بار کا بچار کرنے کا سمجھ آگیا ہے کیا بیک آوٹ پرنگٹھان آیوگ بنائیے راج پرنگٹھان آیوگ بنائیے کم کم ایک آیوگ ایسا بھی ہو جو سارے راجوں سے اٹھ رہی جو مان ہے جو اسم آسمان بکاس ہے اس کے بارے بچار کریں لوگوں کی سمجھیاں کو سنیں وہ کی ضرورت جہاں ضرورت پڑھیں اگر اوشکتہ ہو تو اوڑا راج بنیں بلکل بننے چاہیے امریکا جیسے دیش جہاں 35 تلوڑ کی آبادی ہونا پچاس راج ہیں ہم سوہ 114 تلوڑ کے لوگ 29 راجوں پر چڑھا رہے ہیں ہم اپنا کام 29 راج ہیں ہمارے پاس ہے 6 ساکھ کے اندرز راج ہیں ہمارے پاس تو چھوڑے راج بننے میں آپ کو تکلیت کیا ہے خود بنجا دیں دیجئے لیکن آپ کو کچھ اور سوچ ہے آپ کے دیماغ میں تو کچھ صور ہے کہ نہیں یہ بھائی سب کچھ یہ بھائی بنا چاہیے اگئی بھاسا اگئی دیجئے ساکھ اس لئے ساتھ ہی مجھو میں اپنے بات ہی ختم کروں گا بولے آپ کے آنکرون کو پوری طرح سے سمجھن کرتا ہوں میں بہر خلائنگ کی آنکرون جب تک سارے لوگوں کے ساسیداری نہیں ہوگی آپ کا انکران مجبورت نہیں ہوگا اور سبھلتا کی گارنٹی لئے